اسلام علیکم کلاس ایٹ کلاس ایٹ آج ہمارا سبق ہے سبر و تحمل باب سوم سیرت تیبہ سیرت تیبہ حضرت پیس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا خلق عظیم اور اب پڑھ رہے ہیں سبر و تحمل سبر و تحمل کا مفہوم سبر کے لفظی معنی ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اور رکے رہنا اس کے لفظی معنی کیا ہیں سبر کے قابو میں رکھنا اور رکے رہنا اور تحمل کے لفظی معنی ہے بوجھ اٹھانے اور برداشت کرنے کے ہیں تحمل کے لفظی معنی ہے بوجھ اٹھانا اور برداشت کرنا اب شریعت کی اسطلاح میں یعنی اگر اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے اسطلاح میں نے آپ لوگوں کو بار بار بتایا ہے جیسے آپ انگریزی میں یا سائنس وغیر کے سبجک میں ترمز استعمال کرتے ہیں جیسے فوٹو سینٹسز ہے تو اس کے پیچھے بیک گراؤن پر پوری بات آپ کو ایک ورڈ سے سمجھ میں آ دیتی ہے کہ فوٹو سینٹسز کیا ہے پتوں کا کس طرح غزہ بنانا سورج کی روشنی لینا پھر پانی اور یہ ساری چیزیں تو یہ ترم پوری بات کو واضح کر دیتی ہے تو اسطلاح کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے ترم تو اب یہ ترم سبر و تحمل جو ترم ہے وہ شریعت میں یعنی ہماری اسلامی قوانین اور اسلام کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ سبر و تحمل کس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ اب ہم اس کا مفہوم دیکھیں گے یعنی اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے شریعت کے اسلامی سبر و تحمل کا مفہوم ہے کہ زندگی میں آنے والی یہاں پر مقصد لکھا ہے اگر آپ کی کتاب میں تو اسے مفہوم کر دیجئے شریعت کے اسلامی سبر و تحمل کا مفہوم ہے کہ زندگی میں آنے والی تکالیف تکالیف و مشکلات کو بردباری کے ساتھ برداشت کرنا اور پرسکون رہنا مردوباری یعنی سنجید کی کے ساتھ برداشت کرنا اور پرسکون رہنا یعنی واویلا نہ کرنا یعنی کسی بھی پریشانی اور کسی بھی مشکل میں اپنے ہاتھ پیر نہ چھوڑ دینا اور چیخ نہ دھارنا یا رونا دھونا یا پریشان ہونا بلکہ پرسکون رہنا اور اس تکلیف اور پریشانی کو برداشت کرنا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے آنے والی تکالیف اور پریشانیوں کو رضا الہی کی خاطر یعنی اللہ کی رضا کے خاطر برداشت کرنا بھی صبر و تحمل ہے تو یہ تھی شریعت میں اس طرح یعنی جو بھی امتحان آ رہا ہے جو بھی مشکل یا تکلیف آ رہی ہے جو بھی پریشانی آ رہی ہے جو کچھ حالات آ رہے ہیں بندہ پرسکون رہے یعنی احسانوں کے ہوش حواسی کھو جائیں پرسکون رہے اور صبر و تحمل سے اس چیز کو فیس کریں اور پھر دین کے معاملے میں دین کی سربلندی کے لیے جب دین کا کام کر رہے ہیں ہم اللہ کے نبی آخری نبی حضر پیس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اب کوئی دوسرا نبی تو آئے گا نہیں تو اصل میں دین کا کام اب کس نے کرنا ہے حضر پیس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے اندر صبر و تحمل یہ صبر و تحمل کی صفت ہونا ضروری ہے کیونکہ اس نے دین کا کام کرنا ہے تو اس دین کی سربلندی کے لیے اس چیز کا ہونا کیا ہے لازمی جزو ہے یعنی ہمارے اندر صبر و تحمل کی یہ صفت ضرور ہونی چاہیے صبر کی اقسام کیا ہیں قرآن و سنت کی روشن میں صبر کی منزل اقسام ہیں نمبر ایک انسانی زندگی میں آنے والی تکاریف و مشکلات کو بردباری کے ساتھ برداشت کرنا اور پرسکون رہنا یعنی انسانی زندگی میں آنے والی کو کسی کی زندگی ایسی نہیں ہے جس میں مشکلات نہ آتی ہوں یا تکالیف نہ آتی ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے امتحان کے لیے تو اس دنیا میں جب ہم رہ رہے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی کی زندگی میں کوئی تکلیف نہ آئے کسی کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے تو جو بھی امتحان اللہ تعالیٰ ہمارا لیتے ہیں جو بھی ہمارے اوپر کوئی تکلیف آئی ہے یا کوئی پریشانی آئی ہے یا کوئی بیماری آئی ہے جو کچھ بھی آیا ہے اس کو برداشت کرنا اور پرسکون رہنا یہ بھی ایک قسم ہے سبر کی دوسری قسم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عطاعت کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے تکالیف و مشکلات آتی ہیں انہیں برداشت کرنا اب جم اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی عطاعت کرتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑتے ہیں تو اس میں بھی تکالیف اٹھانی پڑتی ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کیونکہ معاشرہ تو اللہ کے کہنے پر نہیں چل رہا یا لوگ جو ہیں وہ دوسرے غلط راستے پر چل رہے ہیں آپ اکیلے سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے تو لوگ آپ کو جینے نہیں دیتے لوگوں کے جملے لوگوں کی باتیں لوگ مزاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو اللہ کے کہنے پر چلنے کی کیا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں جیسے حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اس معاشرے میں اس وقت بھی حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب سیدھے راستے پر چلنے کی بات کرتے تھے اور چلنے کی کوششیں کر رہے تھے تو لوگوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا لیکن اس برے سلوک میں وہ کیا کریں برداشت کریں یہ نہیں کہ پریشان ہو کر وہ سیدھا راستہ چھوڑ دیں ایسا نہیں کرنا چاہئے تو جو وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی عطاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کو چھوڑتے ہیں اب ظاہر ہے گھر میں اگر کہیں فلم ویسی آر اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں ٹی وی اس طرح کے گانے اور بجانے اور کوئی شخص بول رہا ہے ایسے نہیں کرو اس کو چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے لوگ اسے برائی کی طرف برارے ہیں لیکن وہ برائی کی طرف نہیں جا رہا اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا کیونکہ اندر سے دل شیطان بھی بہکاتا ہے پھر ہمارا نفس بھی جو ہے وہ ہمیں برائی کی طرف راغب کرتا ہے نفس سے ہمارے اندر دو قسم کے نفس ہوتے ہیں ایک ہے نفس الوامہ جو ہمیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے اور ہمارے اندر مستقل اس بات کی جنگ چلتی رہتی ہے سیدھا رستہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے اور برا رستہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم اندر سے ہمارے اندر مستقل ایک جنگ چلتی رہتی ہے اب جو اپنے برے خیالات اور بری چیزوں کو قابو میں کر کے اپنے آپ کو روک لے تو اس کو قابو میں جو کرنا ہے نفس کو قابو میں جو کرنا ہے برائی سے اپنے آپ کو روکنا ہے یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے بلکہ جہاد اکبر ہے اپنے آپ کو اللہ کی عطاعت پر کاربن کرنا کیونکہ یہ بہت بڑا جہاد ہے یعنی کوئی اور کنٹرول آپ کے اوپر نہیں کر رہا کوئی اور آپ کے اوپر پابندی نہیں لگا رہا آپ نے خود اپنے اوپر پابندی لگانی ہے تو یہ بہت بڑا کیا ہے جہاد ہے تو اب اس میں کیا ہے یہ جہاد جہا ہے یہ اس میں اپنے آپ کو روکنا مرائی سے تو نفس ہمیں کھینچ رہا ہوتا ہے نفس ہمیں ابھار رہا ہوتا ہے دوسری راستے کی طرف نفس امارہ اور پھر شیطان بھی اس میں کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں دوسرے غلط راستے کی طرف ڈالے لیکن بندہ اپنے آپ کو روک کے رکھے اور برائی سے اپنے آپ کو روکے اور سیدھے راستے پچھلنے کی کوشش کرے تو اس میں بھی جہا ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے تو یہ بھی کیا کہلاتا ہے سبر کہلاتا ہے تیسر سبر کیا ہے راہ حق میں آنے والی مسائب اور پریشانیوں کو رضا الہی کے خاطر خوشدری کے ساتھ پرداش کرنا اب راہ حق میں آپ سیدھے رستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر دوسری بات یہ کہ دوسروں کو بھی سیدھے رستہ دکھا رہے ہیں اب جب آپ دین کا کام کر رہے ہیں اور دوسروں کو سیدھے رستے کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں خود بھی چلنے کی کوششے کر رہے ہیں تو لوگ تو جینے نہیں دیں گے لوگوں کو تو برائیاں اچھی لگتی ہیں اور نیکیاں بری لگتی ہیں تو اب اس راہ حق میں یہ حق کا راستہ ہے راہ کا مطلب ہے راستہ اور حق کا مطلب آپ کو پتا ہے سیدھا اور سچا راستہ جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی طرف لے کر جائے اور جو جنت کی طرف لے کر جائے تو اب رضاِ الہی کے خاطر ان تمام چیزوں کو کیا کرنا برداش کرنا آپ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں لوگ آپ کے ساتھ بتامیزی کریں گے تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم چھوڑ دیں لوگوں کو صحیح راستہ نہ دکھائیں جیسے حضر پیس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ ہوا کتنی تکالیف تھی ابھی ہم اس میں مثالیں بھی پڑھیں گے لیکن پھر بھی نہ انہوں نے اپنا وہ راستہ چھوڑا کہ اپنا آپ کو واپس غلط راستے کے طرف صحابہ لے کے گئے اور نہ ہی صحابہ نے یہ کیا کہ انہیں سیدھے راستہ دکھایا نہیں بار بار چاہے انہوں نے کتنی بھی تکلیفیں پہنچائیں چاہے انہوں نے کتنے بھی جملے قصے چاہے انہوں نے جتنا بھی برا کیا لیکن پھر بھی انہوں نے سیدھے راستہ دکھانے کی کیا کیے کوشش یہ کیے تو راہ حق میں آنے والی مسائب اور پریشانی کو رضا الہی کے خاطر اور کس لئے برداش کر رہے تھے کس لئے ان کے تانے ان کی جملے اور ان کی ستائے جانا کیوں برداش کر رہے تھے اللہ کی رضا کے لئے تو اسے بھی کیا کرتے ہیں صبر کرنا کہتے ہیں تو یہ صبر کے تین اقسام یہاں پر بتائی گئی ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی تکلیف کیا کوئی بھی مشکل آئی ہے تو اسے صبر و تحمد سے برداش کرنا اور اسے فیس کرنا اور اللہ ہی سے دعا کرنا اس کے لئے اور جیسے حضرت عیوب انساری کا صبر بہت مشہور ہے انہیں اللہ تعالی نے ایسی امتحان میں ڈالا کہ انہیں بے انتہا شدید قسم کی بیماری ہو گئی جس میں جسم کے جو جسم ہے وہ سڑنے لگا اور اس میں کیڑے پڑ گئے لیکن انہوں نے بالکل بھی کوئی ناشکری کا لفظ مو سے نہیں نکالا اور نہ کوئی وابیلہ کیا اور نہ کوئی شکوہ شکایت کیا اللہ تعالی سے اور اسے صبر سے کیا کیا برداش کیا تو صبر عیوب بہت مشہور ہے اور ان کی بیماری بہت زیادہ تکلیف دیتی کہ سب ان کے گھر والے بھی انہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے بدبو اسمیل ساری چیزیں ہو گئی تھی پیدا تو لوگ اپنے گھر کے بیوی بچے بھی چھوڑ گئے تھے لیکن انہوں نے کیا کیا صبر سے اس کو برداش کیا اور کوئی زبان پر شکوہ نہیں اللہ تعالی سے کوئی شکایت نہیں کوئی وحویلہ نہیں مشایا تو بیماری کچھ عرصے بعد کیونکہ وہ امتحان ہوتا ہے تو کیا ہے کچھ عرصے بعد کافی دن تک تو وہ بیماری رہی کافی عرصے وہ بیماری رہی لیکن پھر اس کے بعد کیا ہے وہ بیماری دور ہو گئی اور وہ بالکل صحتیاب ہو گئے تو کیا ہے کہ کوئی بیماری کی صورت میں کوئی پریشانی تکلیف آئی ہے یا کوئی حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں بعض وقت رزق کی قلت ہو جاتی ہے بعض وقت اللہ تعالی رزق جو ہے وہ ناب تول کر کم کم دینے لگتے ہیں تو جو بھی پریشانی آئی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ لوگوں سے نہ اللہ تعالی سے نہ لوگوں پر تانے تشنے اور نہ لوگوں پر جمعے بار مارنا یا لوگوں کو یہ بولنا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بلکہ کیا ہے کہ صرف وصرف اللہ سے مدد طلب کرنا اور اور اللہ سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ کرنا یہ کیا کہلاتے ہیں صبر کہلاتا ہے تو ان تینوں معاملات میں کیا ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ مشکلات کو پرداش کرنا اور پرسکون رہنا اور اس میں کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہے وہ بیماری کی صورت میں یا کسی بھی حالات کی صورت میں وہ مشکل آئی ہے یا کوئی تکلیف آئی ہے یا گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں اور اس میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے اپنے آپ کو روکنا ہے برائیوں سے اس میں تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے یا پھر اللہ کی دین کے لئے کام کر رہے ہیں رائے حق پر چلنے کی خود بھی کوشش کر رہے ہیں دوسروں کو بھی بتا رہے ہیں اور پھر تکلیفیں آ رہی ہیں اور لوگ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں تو اس کو بھی کیا کرنا برداشت کرنا اور کسی قسم کا کوئی شکوہ شکایت نہ کرنا مطلب یہ ہے کہ کفر شرک ظلم و ستم کو روکنے کے لئے اسلام کے رحمت بھرے پیغام کے اشاعت کے لئے ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے دیکھیں رائے حق میں کفر شرک ظلم و ستم کو روکنے کے لئے اسلام کے رحمت بھرے پیغام کیونکہ اسلام کیا ہے بہت بڑی رحمت ہے قرآن مجید اور اس کی اہدایات اور حضر پیس صلی اللہ علیہ وسلم کے حادیث ہماری لئے رحمت ہے اگر ہم اس کے ناہوں سے اور ہم پر سکون ہو جائیں گے امن و امان قائم ہوگا بات یہ ہے کہ اس وقت امن و امان قائم اس لئے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دین پر نہیں چل رہے تو جو یہ دین بتانے کی کوششیں کرے گا کہ بھائی اس میں سکون ہے اسے شروع میں تو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گے کیونکہ لوگ بری چیزوں کے کرنے کے عادی ہیں وہ تو نہیں چھوڑیں گے لیکن ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ جب نافذ ہو جائے گا اور ہم اس کے کہنے پر چلنے لگیں گے تو یہ رحمت ہے یہ ہم نے اپنے آپ کو خود مشکلات میں تکالیف میں ڈالا ہوا ہے اللہ کا پیغام اور اللہ کی باتیں کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے جو احکامات دیئے ہیں وہ بالکل ہماری نیشر کے مطابق ہیں اب اگر ہمارے اوپر گندگیاں چڑھ گئی ہیں معاشرے کی اور ادھر ادھر کی اور ہم گناہوں میں ملوث ہو گئے ہیں وہ اس کی وجہ سے ہمیں وہ چیزیں بھاری لگ رہی ہوتی ہیں لیکن جب ہمارا دل پاک صاف ہو جائے گا تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم نے تو خود اپنے اوپر بہت مشکلات ڈال رکھیں دی اللہ نے ہمیں تو آسان دین دے کر بھیجائے تو اسلام کے رحمت بھرے پیغام کے اشارت کے لیے ہمیں جدوجہت کرنی چاہئے اور اس راہ میں جو تکالیف آئیں ان کو بداش کرنے کا نام سبر تحمل ہے اب سبر تحمل کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے سبر اسلام میں سبر تحمل کی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ نے سبر کرنے والے لوگوں کے لیے بے حساب اجر کا وعدہ فرمایا چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے سورہ زمر کی آیت نمہ دس ہے انما یوف سابرون اجرہم بغیر حساب جو سبر کرنے والے ہیں ان کے بے شمار جو سبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ٹائم پیریٹ رکھ دیا ہے اور اس وقت سے پہلے جس کام کے لیے جو وقت مقرر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس سے پہلے وہ چیز ہو نہیں سکتی حضیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دین کا کام کیا اس میں تئیس برس لگے تب مکہ جا کے فتح ہوا اور پورے اسلام پر پورے عرب پر اسلام نافذ ہوا ورنہ منٹو میں ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وقت رکھ دیا ہے اور پھر جب ہی تو ہمارا امتحان ہے کہ کب تک اس میں صبر ہے اور کب تک وہ جد و جہد اللہ کے رہمے کر رہا ہے اور کب تک وہ اللہ کے کہنے پر چل رہا ہے تو یہ سارا کیا ہے ٹائم پیریٹ میں امتحان ہو رہا ہے ہمارا اب اس ٹائم پیریٹ میں کس کے اندر کتنا صبر ہے یہ سارا امتحان اس چیز کا ہے اور جو یہ صبر کر جائیں ان کے لئے بے شمار صواب ہے یعنی ان کا جو عجر انہیں ملے گا اللہ تعالیٰ فرمایا ہے جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار صواب ملے گا یعنی انتحان نہیں ہے اس کی صبر کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور جنت میں اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا کریں گے جو بندہ چاہے گا تو ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان جو مسلمان کو جو بھی مسئیبت آتی ہے خواہ تھکاوٹ ہو یا کوئی درد پریشانی ہو یا کوئی فکر مندی بعض وقت ہماری فکر سوچ ہم سوچ رہتے ہیں کسی بھی مسئلے میں کہ یہ فکر ہو رہی ہے یہ کیسے مسئلہ سال ہوگا تو خواہ تھکاوٹ ہو کوئی مسئیبت ہو درد ہو کہیں پریشانی ہو کوئی فکر مندی ہو عذیت ہو یا کوئی غم یہاں تک کہ ایک مسلمان کو جو کاتا بھی لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی خطائیں مٹا دیتے ہیں یعنی مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس کا مواحد ہونا بھی ضروری ہے یعنی توحید پر ہو وہ ایک اللہ سے مدد مانگنے والا ہو اور ایک ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے تو جو مسلمان بھی اس طرح کی کوئی بھی تکلیف اٹھاتا ہے اس سے اس کی خطائیں اس کی گناہ دھل جاتے ہیں کانٹا بھی چپتا ہے تو گناہ دھلتے ہیں تھکان ہو رہی ہے تو گناہ دھلتے ہیں پریشانی ہے کسی خصم کی تو گناہ دھلتے ہیں کوئی عذیت پہنچ رہی ہے بیماری کی طرف سے بجائے سے پہنچ رہی ہے یا لوگوں سے کسی خصم کی عذیت پہنچ رہی ہے کوئی غم ہو گیا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ایک مومن ایمان والے شخص کے گناہوں کو کیا کر دیتی ہیں دھو دیتی ہیں گناہوں کو مٹاتی ہیں تو اس پہ کیا کرنا چاہیے پر نہیں لے کر آنی چاہیے واویلا نہیں کرنا چاہیے سبر کریں گے تو پھر اس کا عجر ملے گا اور اگر شکوے لے آئے موپے زبان پر شکوہ لے آئے کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے اور جو ہے وہ ہمارے ساتھ نعوذ باللہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے ایسا کیا کر دیا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ ساری چیزیں نہیں بولنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے تو تکلیف بھی اٹھائیں گے کیونکہ دنیا میں تو تکلیف اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے امتحان تو ہو رہا ہے سب کا تو کیا ہے دنیا میں تکلیف بھی اٹھا رہے ہیں اور کسی قسم کا کوئی عجر بھی اسے نہیں ملے گا لیکن جو لوگ مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہمیں ان تمام تعلیمات کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اصل حقیقت پتا چلے اپنے آپ کو پریشانیوں میں جب ہم گھر جائیں تو کسی قسم کے شک پہ شکایت کی طرف ہمیں آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے اور اس کا عجر بے غیر حساب ملے گا صبر و تحمل کی اس قدر احمیت کی وجہ یہ ہے کہ صبر و تحمل سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں بیچینی اور گھبرات سے نجات ملتی ہے منزل تک رسائی آسان ہو جاتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ صبر و تحمل گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے ترجمہ بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ان اللہمہ سابرین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجد میں فرمایا بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی اب جب وہ سبر کرتے ہیں تو اللہ انہیں مشکلات سے آسانی سے کیا کر لیتا ہے نکال لیتا ہے جو امتحان آیا جو تکلیف آئی جو پریشانی آئی کچھ وقت کے لئے وہ ہوتی ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے آسانی سے اس بندے کو کیا کر لیتے ہیں نکال لیتے ہیں جو کیا کرتا ہے سبر کرتا ہے اور سبر سے فائدہ کیا ہوتا ہے مشکل آسان ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جاتا ہے اور بے شینی گھبراہٹ کیا ہو جاتی ہے دور ہو جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے سبر اس کے اندر ہے تو گھبراہٹ اس کے اندر نہیں ہوگی اور بے شین بھی نہیں ہوگا وہ اور وہ اس تقل اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا اور اس چیز پر کیا کرے گا سبر کرے گا تو آسانی سے اپنی منزل تک مہن جائے گا منزل کیا ہے دنیا میں اگر سربلندی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے تو اللہ تعالیٰ سربلندی دنیا میں بھی دے دیں گے اور اصل منزل کیا ہے جنت وہاں پر پہنچ جائے گا آسانی سے اور گناہ دھلتے ہیں اس سے گناہوں کے بخش جاتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں جب ہم سبر کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کیا ہو جاتے ہیں قریب ہو جاتے ہیں اور پھر ظاہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے اس کے لئے تو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی ہی نہیں وہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کی تکلیف سے کیا کر لیں گے بچا لیں گے اور سبر یہ بھی ہے کہ جس وقت جو پریشانی آئی ہے اس وقت ہی سبر شروع کر دیا جائے یہ بعد میں تو وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اپنی قریبی کا کسی کا انتقال ہو گیا اب لوگ اتنا معاویلہ کر رہے ہوتے ہیں رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں اور بہت سے خواتین سینہ پیٹنے لگتی ہیں بہت سے خواتین جو ہے وہ اتنا زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں بے سبرہ پن ہے اور یہ گناہ بڑھاتا ہے ثواب نہیں ملتا لیکن جب ہم ثواب کرتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے ہوتا کیا ہے کہ شروع میں لوگ کیا ہے اتنا رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ سیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اس کے بعد رونا دونا کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے جب انتقال ہوتا ہے تو کھانا پینہ چھوڑ دیا آپ کھائیں گے نہیں تو کیا ساری زندگی نہیں کھائیں گے کچھ عرصے بعد کیا ہے پھر وہ کھانا پینہ شروع کر دیتے ہیں تو اصل میں کیا ہے ایک حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک عورت کی بیٹے کا انتقال ہو گیا وہ اس کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی بہت بری طرح حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبر کرو تو اس نے کہا اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ ہوتا تو تمہیں پتا چلتا حضر پاس خاموش ہو کر آگئے اس کو آدمی پتا چلا کہ یہ تو حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم تھے فوراں حضر پاسم نے پاس آئی اور آکے معافی مانگی کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو حضر پاسم نے فرمایا پھر اس کے بعد تو صبر آگیا اس کو حضر پاسم نے فرمایا صبر پہلی چوٹ پر ہوتا ہے یعنی بعد میں تو خود بخود ہی صبر آ جائے گا بعد میں تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ زخم بھر جاتا ہے اور صبر آ جاتا ہے اصل صبر کیا ہے کہ جب تکلیف ہوئی ہے جب پوئی پریشانی آئی ہے اس وقت اسی قسم کا وہی واویلہ نہ کیا جائے صبر و تحمل سے اسے کیا کیا جائے پرداشت کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے اور اللہ کا قربی نصیب ہوتا ہے گناہ بھی دھلتے ہیں اور بخشش گناہوں کی ہو جاتی ہے اور مشکل کیا ہو جاتی ہے آسان ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ بہت واویلہ کر لیا پھر اس کے بعد سبر آ گیا تو وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ آ گیا اس کا اتنا فائدہ حسن نہیں ہوگا